موسیقی 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 تھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطابق گلیور ہوا کتنی بہتری لائی کیا مزید اور کرنے والا ہے جس سے مزید بہتری آ سکیں خان صاحب شکریہ آپ نے مدعو کیا اس پروگرام میں آپ نے کافی سارے سوال ایک ہی سانس میں پوچھ لی ہیں کافی ہم نے جو چیزیں اس میں پلان کی تھی ابھی تک یہ اسی کے مطابق ہی چل رہا ہے ابھی یہ پروجیک تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس میں جو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کیا کیا بہتری آ چکی ہیں یقیناً یہ ایک continuous process ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید بھی جیسے جیسے چونکہ یہ بہت ہائی ٹیک پروجیکٹ ہے جس طرح پنجاب پولیس پوری طرح اس کو استعمال کرتی جائے گی اس میں ہر آئے دن میں بہتری آتی جائے گی لیکن ابھی تک اگر ہم کچھ کہیں تو چند ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب لوگوں کے ذہن پہ نقش بھی ہیں اور جس پہ ہمیں خود بھی کافی خوشی ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کہ پہلے اس technology یا اس project یا اس team کے بغیر ممکن نہیں تھے خاص طور پر جب سب سے پہلا میرا خیال ہے جب لوگوں کی توجہ اس project کی طرف گئی وہ تیرہ فیبری دوہزار سترہ کا واقعہ تھا جس میں ہمارے ڈی اے جی مبین صاحب اور ہمارے دوسرے constables اور اس اس پی صاحب گوندل صاحب شہید ہوئے اور اس میں سیبلین لوگ بھی شامل تھے اور اس کو اس حادثے پہ جہاں پہ تمام پنجاب پولیس اور پاکستان کے دوسرے پولیس آفسرز بھی غمگین تھے پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی کی مطلب سے سی ٹی ٹی نے کاؤنٹر ٹیزن ڈیپارٹمنٹ کے انویسٹیگٹنگ آفسرز نے بڑی محنت کر کے بڑی جلدی ان لوگوں تک پہنچ گئے اور ان کا ان کی بیخ کنی کی اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے حصوں میں دیکھیں کیونکہ یہ صرف وہ جو evidence gathering تھی electronic evidence جس کی آپ بات کر رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ یہ project چونکہ صرف پولیس development کے لیے نہیں ہے یہ project ایک primarily ایک economic development پہ بیس کرتا ہے اور economic development آتی ہے جب لوگوں کو یہ sense ہو کہ یہاں پہ security بہتر ہو رہی ہے اور اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ جب پی ایس ایل ہوا تو پہلی مرتبہ پاکستان میں 2009 کے واقعات کے بعد سیف سیٹی ایتھارٹی کی demonstration کی وجہ سے ہی آئی سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو سکتی ہے اس میں home department پنجاب پولیس پی سی بی تمام لوگوں نے بڑی محنت کی اور ہم بین الاقوامی ماہرین کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ اب لاہور میں security کا system بہت بہتر ہے نہ صرف یہ کہ لاہور بلکہ ہم نے کراچی میں جا کے بھی پی سی بی کی مدد کی تو یہ یہ وہ سارے واقعات جو آپ بتانے ہیں اچھا مجھے میں میرے ساتھ چونکہ اشفاق صاحب بھی ہیں اور فیال ملک بھی ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا اشفاق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جتنی بھی اب تک سیف سٹی کی جانب سے کاروائیاں کی جاتی ہیں اور جس طرح یہ ریسپونڈ کرتے ہیں آپ ان سے مطمئن ہے اور کون کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری کمیاں واقع ہیں بہت سارے لیکوناز ہیں جن کو اڈریس کیا جا سکتا ہے جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے شکریہ شباہ صاحب سب سے پہلے تو اکبر ناصر صاحب نے جو بات بتائی کہ کس طرح سے جرائی میں کمی آئی اور کس طرح سے جو ملزمان کو گرفت میں لائے گیا اس پروجیکٹ کے ذریعے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے ذریعے گاڑیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ٹریفیک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے سگنل وائلیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس پر عرصہ درات سے عمل نہیں ہو رہا تھا اور یہ معاملہ جب لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کی عدالت میں زیر بحث آیا تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ فوری طور پر جب سسٹم موجود ہے کیمرے موجود ہیں ٹیمیں موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں ای چلانی کی جا رہی پوری دنیا میں ای چلانی کی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وارڈن کھڑے ہوں اور وہی وائلیشن کو نوٹ کریں تو عدالت کے حکم پر اکبر ناصر صاحب کی ٹیم اور انہوں نے ای چلانی کا آغاز کیا اور کم ہی وقت میں ہر شہری جو رات کو تین بجے بھی سڑک پر کھڑا ہے وہ بھی سگنل وائلیشن کرتے ہوئے سو بار سوچتا ہے کہ اگر میں نے بیشہ کوئی گاڑی نہیں پیچھے کھڑی کوئی ٹریفک نہیں ہے لیکن چونکہ کیمرے مونیٹر کر رہے ہیں اور اس وجہ سے سگنل کی جو خلاف ورزی ہے وہ اب انتہائی کم ہو چکی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے اسی مونیٹرنگ سسٹم کے باعث حادثات میں کمی ہوئی اور اس کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ سگنل کی خلاف ورزی کرتے تھے ایک تو ان کو گھروں پر ایچ لان بھیجوائے گئے اور شروع شروع میں تو یہ بات نہیں نہیں لگی ہر بندے کو یہ اور جب انہوں نے پوری ایک چیٹ دیکھی جس میں ان کی وائلیشن سامنے نظر آ رہی تھی پھر یقینا ان کو شرمندگی بھی ہوئی اور پھر انہوں نے وہ چلان جمع بھی کروایا اور یہ نہ صرف عام شخص بلکہ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کی گاڑی کا چلان ہوا کچھ گھروں میں لڑائیاں پڑی ہیں لڑائیاں پڑ گئی ہیں وہ ہزبن کے ساتھ کوئی خاتون نظر آ گئی ایچ لان گھر آ گیا بیگم صاحبہ لڑ پڑی بلکل اس وجہ سے بہت سارے گھروں میں پھڑے بھی ہوئے اس وجہ سے بلکل اور اس پر پھر اکبر ناصر صاحب نے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کے حکم پر منوان عمل کیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو سگنل وائلیشن ہے وہ تو ختم ہو گئی لیکن دوسری چیز میں میں اب یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر بات میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو عدالت کا سخارہ کیوں لینا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ جب کیمرے لگے ہیں جب کیمرے لگے ہیں تو جو گاڑی چلانے والا موبائل استعمال کر رہا ہے وہ بھی وہ بھی ٹریفک رولز کے حلاف ورزی ہے وہ بھی اس میں آنا چاہیے وہ بھی آنا چاہیے کیا آپ عدالت حکم دے گی تو پھر ہی اس پر عمل ہوگا چھیک فیاض ملک فیاض ملک کتنی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں اور کرائم ریٹ پر بھی میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں اب اب تک سیف سٹی پرجیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ڈریور کر پایا ہے اور کتنا بہت سارا کام کرنا باقی ابھی بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے سیف سٹی مارس وجود میں آیا ہے اس سے شہر لہور کا جو کرائم ہے اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے اور اس کے ساست روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے ان میں بھی واضح طور پر کمی آئی ہے جیسے ہی سیف سٹی ایتھارٹی کی جانب سے تئیس ستمبر کو ایچ لاننگ کا بقیدہ طور پر آغاز کیا گیا تو جیسے ابھی شفاق بتا رہے تھے کہ ابتدا میں لوگوں نے اس ایچ لاننگ کو بھی لائٹ لیا مگر جب چلان ان کے گھروں میں پہنچے تو پھر ان کو پتا چلا کہ ہاں بھائی اب اشارہ جمپ نہیں کرنا تو میں یہاں کو یہ بتاتا چلوں کہ تئیس ستمبر سے لے کر آج تک ایچ لاننگ کے تقریبا سیف سٹی ایتھارٹی کی جانب سے اڑائی سے پونے تین لاکھ چلان جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور جن کی مد میں بیس سے پچیس بلین روپیس جو ہے ملین روپیس جو ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع ہو گیا ہے ایک آغاز میں اکبان آسل صاحب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں آغاز میں انہوں نے چلان کی جو ایک لیمٹ تھی ایک روزانہ کی بنیاد پر تو ایک لاکھ سے زیادہ وائلیشنز جو تھی وہ ریکارڈ ہوئی تھی مگر سیف سٹی کی جانب سے صرف پانچ ہزار کے قریب چلان جو تھے وہ کیے جاتے تھے اب جو ہے اس کی شرع میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ اشارے کی خلاف ورزی جو ہے وہ موٹسیکل سوار اور کار سوار ہیں اس کے بعد دیگر ویکل جس میں ہیوی ویکلز آ جاتے ہیں اور دیگر گاڑییں جو آ جاتے ہیں ان کا شمار ہوتا ہے فہد میں یہ بتا دوں کہ اب ایچ لاننگ کے بعد جب سے سیف سٹی کی جانب سے آور سپیٹ کی مہم چلائی گئی ہے اور آور سپیٹ کے چلان شروع کیا گیا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہر لہور میں آور سپیٹ کی وجہ سے ہونے والے ٹرافک حادثات میں واضح طور پر کمی آئی ہے بگر نہ شہر لہور جو تھا وہ ٹاپ پر تھا روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے ایکسیڈنٹ میں پنجاب کے دیگر شہروں کا جب اس سے کمپیر کیا جاتا تھا تو شہر لہور میں سب سے زیادہ ٹرافک حادثات کمپیر ہوتے تھے اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے تھے وہ موٹر سیکل سوار ہوتے تھے مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اپنے پورے کیریئر کو دیکھوں سیف سٹی کی میں کارکردگی کو دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم بہت پہلے رائش ہو جانا چاہیے تھا مگر کہتے ہیں کہ دیر آئیت ضرورت آئیت ہے اب یہ سسٹم آ گیا ہے مزید بہتری کی ابھی گنجائش ہے میں اکبر ناصر صاحب سے پوچھوں اکبر ناصر صاحب مجھے ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ای چلان کا آغاز ہوا کیسے تھا اصل سٹوری بیس میں کیا ہے کیا مہرکات ہے پیچھے ہوا کیا یہ تو بتایا انہیں کہ علی اکبر قریشی صاحب کی طرف سے واضح حکامات بھی آئے محکمانہ طور پر اندر کیا کھچڑی پکتی رہی وہ بھی شیئر کیجئے اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اب کتنی بہتری آئی ہے اوور سپیڈنگ میں اوور سپیڈنگ کے ساتھ ساتھ کیا یہ پوسیبل ہے کہ یہ جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں اور سیف سٹی پروجیکٹ تو دیکھ رہا ہے کہ موبائل کون کون یوز کر رہا ہے اس کا انیشیٹی بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں جنہوں نے بیلٹ نہیں لگایا تو یہ تو بیٹھے بیٹھے ایک کلک پہ آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جیسے ایچ الان کا آغاز آپ کی جانب سے کیا گیا تو ان امور پر کیا تبادلہ کی حال کریں گا دیکھیں جو ایچ الان کا کونسپ تھا آج سے تقریباً ڈھائی سال پہلے جب ہم نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا تو اس میں پہلی مرتبہ سیف سٹی آثورٹی نے جب یہ بنایا اس کا سارا پلان کیا تو ہم نے اپنے انجینئرز کی مدد سے پہلے یہ صرف سرولنس کے تک محدود تھا اور خصوصاً ٹرکی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اکثر جگہوں پہ یہ بلکل ڈیفرنٹ کام ہے ٹرافک مینجمنٹ اس کا حصہ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اور اس میں ہم نے پاکستانی انجینئرز نے بیٹھ کی ہم نے جب اس کو نئے سیرے سے کرنا شروع کیا دوہزار سولہ میں تو تب ہم نے اس کو ایک کمپریہنسیف سسٹم بنایا کہ جس میں ٹرافک مینجمنٹ کے بغیر آج کل سرولنس یا کاؤنٹر ٹیرزم کا جو پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے تو ہم نے اس میں انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ کا نظام لائیا کیونکہ پولیس سے لوگوں کو نوملی جو شکایات تھی اس میں سے کافی زیادہ تھانے سے ریلیٹڈ ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد جو ہر بندے کو ہے تھانے میں تو وہ لوگ جاتے ہوں گے جن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا یا کوئی کرائم سے جن کا فاصلہ پڑے لیکن ٹرافک تو ہر بندہ ہر روز جو بھی گھر سے نکلتا ہے وہ ٹرافک کا حصہ بن جاتا ہے تو لہٰذا اس میں ہم نے جب یہ پلان کیا تو ساتھ یہ بھی رکھا کہ اب ہمیں بزنس چینج کرنا ہے سیف سٹی ایتھارٹی نے پولیس کا اور اس میں ایک اہم جوز یہ تھا کہ ٹرافک مینجمنٹ کو ہم کیسے بہتر کریں ٹرافک مینجمنٹ میں جب تک ہیومن انٹریکشن کو ہم کم نہیں کرتے اکثر جھگڑے ہوتے تھے وارڈن کے ان لوگوں سے صحیح چیز پر بھی وارڈن روکتے تھے تو لوگ شکایت کرتے تھے عام طور پر کسی کو بھی روکا جائے تب ہم نے سوچا کہ یہ چالان ایسا کیا جائے جس میں ہیومن انٹرونشن نہ ہو کیمرے کی مدد سے چالان اور وجھ جائے لیکن جب یہ ڈیزائن بھی ہو گیا اس میں ٹیکنالوجی بھی لگ گئی سارے شہر میں کیمرے بھی لگ گئے تب ہم نے اجازت مانگی حکومت سے کہ اس کو کرنے کی اجازت دی جائے اس میں کچھ قانونی ایشو سے جو رہتے تھے لیکن جب ہمیں اس میں جو روشنی کی کرن تب پیدا ہوئی جب ہمیں جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے بڑی مہربانی سے جیسے پہلے شفاق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے ہمیں یہ حوصلہ دیا کہ آپ دیکھیں اگر قانونی طور پر اس میں گنجائش نکلتی ہے تو آپ اس کو شروع کریں ساتھ ہی ساتھ ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے اور آئی جی صاحب نے خاص طور پر اس پر ایفرٹ کی کہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ایکسپیرمنٹلی اور دیکھیں اس میں جو مشکلات ہوں گی وہ پوری کر لیں گے اور تب تک قانون میں بھی تبدیلی آ جائے گی تو اب وہ جو سمبری ہے وہ بھی عدالت کے حکم پہ اس کو بھی کافی تیزی سے پروسس کیا جا رہا ہے امید ہے چیف منسٹر صاحب بھی اس کی منظوری دے دیں گے اور کابینہ میں نیا قانون بھی لاغو ہو جائے گا اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موبائل کی وائلیشن ہے جو سیڈ بیلٹ کی یہی جو بات آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا کیا جا سکتا ہے موبائل کی دیکھئے ہیل میں دیکھیں حادثات جو ہیں وہ اکثر رکھتے ہی نہیں ہیں لوگ موبائل پر لگے ہوتے ہیں اور حادثہ ہو جاتا ہے سگنل کی حلافرزی ہو جاتی ہے تو اگر یہ بھی سخولت آپ کی پاس میسر ہے تو پھر ہم لوگ آپ لوگ جو دیگر وہ عدالت کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کوڈ کے آرڈر کا انتظار کیوں ہے آپ نے جب ایچلان کا انیشیٹیو لیا ہے بہت بڑا انیشیٹیو ہے اس سے بہتری آئی ہے لوگ اب رات تین بجے بھی شہرے پر رکھتے ہیں ہم آئی ویٹنس ہیں اس چیز کے آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ رک رہے ہیں تین بجے بھی رات نہیں جی اب تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں اگر آپ وہاں پہ کمانڈ سینٹر میں آ کے دیکھیں تو لاہور کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ لاہور کی شہری کیس طرح ہر وقت وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں اور نہ صرف لاہور بلکہ وہ باقی پورے ملک کے لیے چاہے اسلامباد لیکن یہ پورا لاہور آپ ہی چلان پہ لے کے آ نہیں سکی ابھی تک جی جہاں جہاں پہ بھی ہمارے کیمراز انسٹالڈ ہیں تقریباً نوے مقامات پہ یہ کام شروع ہے کیونکہ پورا لاہور ابھی تو بہت ساری وائلیشنز پھر ہوتی ہیں لوگوں کو ابھی بھی مارجن ملتا ہے کہ وہ وائلیشنز کریں کتہ آپ کے پائپ لائن میں یہ منصوبہ کب تک پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے دیکھئے جو ٹریفک منیجمنٹ ہے وہ سی ٹیو صاحب کیپٹن لیاقت اور ان کی ٹیم اور اس میں تقریباً دو ہزار کے قریب وہ وارڈن شامل ہیں جن کے نام میں اور آپ یہاں پہ گن نہیں سکتے کیا وہ ٹیم ایکسپرٹ ہے آپ کے مطابق یہ بات میں کرتے ہیں میری عرض یہ ہے کہ وہ جو وارڈنز ہیں جو آج سے پہلے بھی اور آج بھی دن رات یہ کام کر رہے ہیں ان کی برپور کوشش شامل ہے اور وہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کمیاں خامیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن ان تینوں چیزوں کو چاہے وہ ہیلمٹ کی پابندی ہے جس میں انہوں نے تین لاکھ تیس ہزار کے قریب چالان کی ہیں وہ وارڈنز نہیں کی ہیں تو یہ جو گاڑیوں میں خاص طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ موبائل فون پر پابندی یہ آلریڈی ایک جرم ہے اس پر عمل درامت مزید ہونے والا ہے جرم تو یہ بھی تھا کہ ہیلمٹ لازمی پہننا ہے لیکن ارسا درات سے عمل نہیں ہو رہا تھا جرم تو یہ بھی تھا کہ سگنل کی خلاف ورزی کرنی ہے چلان کرنا اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا وہ تو عدالت نے حکم دیا تو پھر عمل درامت جنوں ہوا اچھا اس میں ایڈ اپ کیجئے گا وہ میں آپ کی رہنمائی چاہ رہا ہوں خان صاحب وہ یہ ہے کہ آپ جب موریٹر کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس نے ہیلمٹ ہی نہیں پہنا ہوا اسی طرح ہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ موبائل یوز کر رہا ہے اسی طرح ہی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو یہ ساری چیزیں تو آپ سنگل کلک پہ یہ چالان کی صورت میں بھیج سکتے ہیں جی جو آپ نے ہیلمٹ کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی انفورسمنٹ چل رہی ہے پہلے مرحلے پہ اگلے مرحلوں پہ ہم اس کو بھی آٹومیٹک سسٹم میں لے جانے کی کوشش کریں گے مقصد یہ ہے کہ لوگ قانون کی عمل دارامت پہ ہماری مدد کریں یہ جو انفورسمنٹ کے طریقہ کار کی تبدیلی جو ہے چالان جیسے پہلے شفاق صاحب نے کہا کہ چالان تو یہ تمام جرائم ہیں یہ تمام وائلیشنز ہیں اس پہ چالان تو پہلے بھی ہو سکتے تھے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے جس طرح تھری لین میں جا رہی ہیں کسی بھی وارڈن کے لیے فیزیکلی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ درمیان کی لین میں جانے والے کسی بندے کو آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب کہ کراچی میں انہوں نے بڑی اہم ترین شاہرہ کو سیپریٹ کر دیا کہ جو بائیک یوزرز ہیں بائیکرز جو ہیں ان کے لیے الیدہ کر دیا اور بلکل الیدہ کر دیا جن لوگوں نے کار پہ یا وہیکل پہ جنہوں نے موف کرنا ہے تو اس طرح کے ایکسپرینسز آپ سمجھتے ہیں کہ لائزون کر کے آپ ٹرافک والوں کے ساتھ مل کے اس طرح کے ایکسپرینسز بھی کریں کہ یہاں بلکل اگر سیپریٹ لینز کر دی جائیں بائیک والوں کی تو بہت سارے حادثات میں ویسی کمی آجائے انہوں نے سیپریٹر لگا دی ہیں دسپلن کی وجہ سے تاکہ لوگ اس طرف جائیں اب بائیکر کو آپ جتنی مرضی ٹریننگ دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لیسنسز جو ہیں وہ ٹریننگ کے بغیر ملے ہیں لوگ جاتے تھے پی آر یوز کرتے تھے لیسنس مل جاتا تھا اور کوئی سکولنگ نہیں ہے پرابر ابھی بھی آپ جائیں تو لیسنس کی کوئی پرابر سکولنگ نہیں ہے نہ کوئی ایسی ایکڈیمک ان کا بیکگراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے ان کو پرابر سکھایا جائے کہ ڈرائیونگ ہے کیا بہترین لہور کے ڈرائیورز جو یہاں ڈرائیب کر رہے ہیں ان کا بھی آپ ٹیسٹ لیں تو وہ بھی فیل ہو جائیں آپ کو بھی پتہ اس بات کا اس کا پھر کیا حل ہے دیکھیں جو ڈرائیونگ کی بات ہے آپ کو سیٹیو سا بہتر بتا بھی سکیں گے اٹھارہ ڈرائیونگ سکولز ہیں جو پنجاب پولیس لہور صرف چلا رہی ہے اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس لینے کا طریقہ کار زیادہ سخت ہونا چاہیے اسی وجہ سے لوگ فیل ہوتے ہیں کہ وہ قوانین کو جنرلی تو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن قوانین کے مطابق نہ چلنا یا اس سے آگہی نہ ہونا ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم خود سے کریں اور وہ سیپریٹ لین کی جو بات کی ہے اس میں بھی بات پھر وہی آئے گی کہ جسٹس علیکپر صاحب نے آج ہی ہدایات جاری کی ہیں کہ اس پہ بھی ایک سیپریٹ لین جو ہے وہ مارک کی جائے اس سے پہلے بھی سیٹیو صاحب اس پہ عمل درامت کروا رہے ہیں اور انہوں نے کونز رکھی ہیں سیپریٹ کی ہے انہوں نے لین کو اب وہاں پہ ایک کانٹینویس لائن بھی لگے گی اور کوشش یہ ہوگی کہ اس پہ لوگ اس پہ عمل درامت کریں فیاد ملک صاحب میرے ساتھ فیاد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ بہت سارے چیزوں پر عمل درامت نہیں ہو پاتا آپ دیکھیں کہ ٹریفک کی جانب سے بھی ٹکڑیوں میں اور چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں کہ لاہور پورے پہ اکراؤس دی بارڈ عمل درامت نہیں ہو پاتا تو جس طرح کہ شفاق صاحب نے بھی آئیڈیا دیا کہ آپ سیلڈ بیلڈ کو بھی بیچ میں لاسکتے ہیں موبائل فون کے بھی لاسکتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹریفک کا جو معاملہ ہے اس میں بہت سارے لوگ جب کسی کو روکتے ہیں ہیلمٹ پر تو بہت ساری لڑائیاں تو لاہور میں ریپورٹ ہوئیں کہ اس وجہ سے ہوئیں اور بعد میں ہیلمٹ بھی مہنگے ہو گئے تو ان لڑائیوں سے ان مسائل سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں کمپیوٹرائز اگر کر دی جائیں اور ایچلان کی صورت میں بھیج دی جائیں تو زیادہ مناسب ہے اور اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ریجسٹرٹ گاڑیاں کتنی ہیں کتنے ایچلان واپس آ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صورتحال کیا ہے اس پر کیا صورتحال ہے فہد صاحب میرے ہی حال میں آپ کو اس معاملے بر بھی کورٹ کے آرڈر کا ویڈ کرنا چاہیے حکومت کچھ نہیں کرے گی نہیں فہد ملک صاحب ایسی بات نہیں ہے اچھا فہد میں یہاں آپ کو فہد میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے آغاز میں بتایا کہ سیف سٹی کے کیمراز کی مدد سے جب شہر لاہور میں تو روزانہ کی بنیاد پر ایک سے سوہ لاکھ خلاف ورزیاں صرف اشارے کی جمپنگ لائن اور لین کی خلاف ورزی اور اور سپیٹ کی تھی جو کہ ریپورٹ ہوئی جو کہ ریکارڈ پر آئیں اب اگر روزانہ ایک سے سوہ لاکھ چلان ایک سے سوہ لاکھ چلان میں اس سے زیادہ نہیں کہتا ہے خلاف ورزییں دیگرز بھی ہیں اگر ایک سے سوہ لاکھ چلان روزانہ شہر لاہور کی سڑکوں پر ہوں گے تو اس کی ایک مہینے میں جو شرع ہے وہ تیس سے پینتیس لاکھ چلی جائے گی جبکہ عام روٹین میں شہر لاہور میں مہانہ چلان کی جو شرع ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ستر ایک لاکھ اسی ابھی تک جو بڑی شرع ہے وہ دو لاکھ دس ہزار ہے اس سے زیادہ مہانہ چلان کی جو شرع ہے وہ سامنے نہیں آئی اب اگر سیپ شٹی کے مہانہ چلان ہم دیکھیں تو وہ صرف روزانہ کی بنیاد پر پانچ سے چھ ہزار چلان کر رہے ہیں اس سے زیادہ چلان نہیں کر رہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چلان کی جو شرع ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ ہم ٹرافک قوانین کی خلاب برزی کرنا جو ہے وہ ہمیں ایک فیشن کی شکل اختیار کر گیا ہے ہم اس کو ایک ایڈونچر سمجھتے ہیں اشارہ جمپ کرنا یا ہیلوٹ نہ پہننا یا لائن لین کی خلاب برزی کرنا یہ بڑی ہمت کا کام سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس شہر میں صرف کیمراز کی مدد سے سوہ لاکھ ایک لاکھ ٹرافک کی وائلیشنیں سامنے آئی ہوں تو وہاں پر دیگر وائلیشن کی شرع کیا ہوگی اب میں یہاں آجتا ہوں اشفاق کے سوال کی جانب جو کہ آپ نے بھی کیا کہ اگر کیمراز کی مدد سے چلان کیے جا سکتے ہیں تو کیمراز کی مدد سے جو درانے ڈرائیونگ موبائل فون سیڈ پیلٹ کا استعمال نہیں کرتے ان کے خلاب کیسے کاروائی کی جائے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو سیف شیٹی کے کیمراز ہیں سہر کی پانچ شاعرائیں ہیں جہاں پر کیمراز سڑک کے وسط میں ہیں جن میں ایک کنال روڈ ہے جیل روڈ ہے فیروزپور روڈ ہے مین بلی وارڈز ہیں اور اس کے ساتھ پیکو روڈ ہے جہاں پر کیمراز سڑک کے وسط میں ہیں اور جو دیکھر کیمراز چونکوں پر لگے ہیں ان کیمراز کے جو رخ ہیں وہ گاڑی کے فرنٹ پہ نہیں ہیں وہ گاڑی کے بیک پہ ہیں جب آپ کی گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوتی ہے یا اشارہ جمپ کرتی ہے یا اور سپیٹ کرتی ہے تو وہ آپ کی گاڑی کو کیپچر کرتے ہیں پیچھے سے ابھی اس کے لیے مزید کیمراز جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے اور ہر چونک پہ آپ کو کیمراز ایسے لگانے پڑیں گے کہ ایک کیمرہ اگر گاڑی کی بیک سائٹ پہ ہے تو دوسرا کیمرہ جو ہے وہ گاڑی کے فرنٹ کو بھی کور کرے گا ابھی تو فیلحال اگر میں یہ بات میں یہ بات کروں کہ موبائل فون کی وائلیشن اور سیٹ بیلٹ کی جو وائلیشن ہے وہ وارڈنز کی ہی مدد سے روکی جا سکتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگی جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کا جواب بھی اکبر ناصر خان صاحب سے لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بندہ گھر سے لڑکے آیا ہے کوئی بندہ آپ نے گھریلو مسائل سے تنگ ہے بہت سارے مسائل ہیں کوئی بھائی سے لڑ پڑا ہے کوئی دکاندار سے لڑ پڑا ہے اس لڑائی کے محول میں جب وہ شڑک پہ آتا ہے تو وہاں بھی عدم برداشت دیکھنے کو ملتی ہے اور ہر بندہ سپیڈ میں نظر آتا ہے اور کسی قائدے اور قانون کو وہ فالو کرتا ہے نظر نہیں آتا ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے بہت سارے اخلاقیات کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں ان پر بھی مزید بات کریں گے شورٹ بریک ہمارے ساتھ پہ